بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں سیل فریحہ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی اپر فیکل نظانیہ اور اس میں میں آپ کو اس کی گٹنگ کا طریقہ بھی بتاؤں گی اور اس میں کچھ امپورٹنٹ سٹیپ ہے وہ بھی آپ کو میں کے ساتھ ہی گھائٹ کرنوں گی اس لیے آپ میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا مد بھولے گا اور آپ نے اس ریسپی کو بنا کے اپنے فیملی کے ساتھ بھی شیئر کرنا ہے بچو کے ساتھ بھی انجائے کرنا ہے اور مجھے کمیٹ باکس میں میسیج کرنا ہے کہ آپ کی ریسپی کرتے ہیں چلیں اب ہم چلتے ہیں اپنی ریسپی کے طرح بگیٹ آئی میں اس کی ہے یہ لیے میں نے گیریٹس چکن لزانیا بنانے کے لیے سب سے پہلے میں چکن کو کوک کر لوں گی میں نے پین میں آئل ایڈ کر دیا ہے اب آئل میں میں ایڈ کر رہی ہوں لیسن چاپ میں نے لیسن اس میں کی ہے یہ ہے ون ٹیبل سپون اس کو آپ نے تھوڑا سا فرائی کرنا ہے آپ کی ہاں ہونے چاہیے فلیم بلو سے میڈیا پیاز میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں پیاز میں نے ایک کروڑی دی ہے یہی پیالی لی ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے فرائی کرنا ہے پیازوں کو پیاز اور لیسن اچھے سے فرائی ہو رہے ہیں اور لیسن اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چکن کا کیمہ چکن کا کیمہ میں نے بہت زیادہ باریک نہیں لیا تھوڑا تھوڑا سا میں نے موٹا لیا ہے اور چکن کو میں اس میں اچھے سے کرلوں گی فرائی اسی طرح آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اور چکن کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے گا وائٹ میں فلیم آپ نے یہاں رکھنی ہے دو سے میڈیوم اب میں اس میں ایڈ کر کریں گی چکن فرائی کرتے ہوئے سپائسز سپائسز میں میں نے یہاں سالٹ یہاں ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کر رہی ہوں ریڈ چینج یہاں ہاں ٹی بل سپون زیڑا پاوڈر ادھرک پاوڈر کالی میچ کا پاوڈر گرم مسالہ سونف مکس چکن میں مکس چکن کو اچھے سے بھول لینا ہے دیکھیں بہت ہی مزے کی خشبو آ رہی ہے آپ نے اس ریسپی کو ترائی کرنا ہے آپ کی ریسپی کیسے بنی ہے اور آپ انہی سپس کو فولو کریں گے تو آپ کی ریسپی بہت ہی مزے کی بنے انشاءاللہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں ٹیمیٹو پیوری میں نے یہاں ایک پیالے لی ہے اور اس کو اچھے سے کر رہی ہوں میں کوک جو سائی ٹیمیٹو ہیں وہ ہمارے چکن میں مکس ہو جائے کوک کرتے ہوئے جب آئی نکل آئی تو سمجھیں آپ کی جو چکن ہے بند کے تیار ہو چکی ہے اور آپ نے یہاں فلیم کر دینا ہے اور ہمارے چکن ہے جی تیار یہ لی ہے میں نے اگریئنٹس وائٹ سوس بنانے کے لیے سب سے پہلے میں ایک پیال رکھ دوں گی ہیٹ پہ ہیٹ آپ کی جہاں ہونے چاہیئے لو سے میڈیم تھوڑا سا میں اس میں آئیل ایڈ کروں گی آپ اس میں بٹر بھی یوز کر سکتے ہیں اور میں اس میں ایڈ کر دیں گی پلین فلور تھوڑا سا ایڈ کرنا ہے آپ نے ٹو ٹیبل سپون اور اس کو تھوڑا سا اس آئیلیں بھون لینا ہے تاکہ جو فلور ہے وہ جسے بھون جائے کچھا نہ ہو تھوڑا سا براؤن ہو جائے جی طرح آپ نے تھوڑا سا اس میں ملک ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا ملک ایڈ کر کے آپ نے اس میں کرنا ہے سٹیرنگ ملک بچا ہوا تھا وہ ایڈ کر دینا ہے اس میں اچھے سا اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس میں جو لمس ہیں وہ نہ رہیں ایڈ کر رہی ہوں سالٹ ایک چھٹکی یہ ہے کالی میرس کا پاورڈر ایک چھٹکی اب آپ نے اس کو کر دینا ہے اچھے سے مکس اسی طرح جب وائل آنے لگ جائے وائٹ ساوس میں تو سمجھیں آپ کا وائٹ ساوس تیار ہو چکا ہے یہاں میں نے فلیم جو آف کر دی ہے آپ دیکھیں ہمارا وائٹ ساوس تیار ہو چکا ہے اور اس کی کیوں کانسسٹنسی ہے اتنی ہی ہونی چاہیے زیادہ نیک کرنی آپ نے تھوڑا سا سو مکس کرنی تاکہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے یہ لئے میں نے گیڈینٹس نظانہ کی ٹاپنگ کرنے کے لئے اور نظانہ کی شیٹس میں نے بوائل کر لی ہے پہلے میں نے سکیئر میں ایک نی ہے جی پین ایک ٹرے لیا ہے میں نے اور اس کے اندر میں ڈا رہی ہوں بوائل لیتانیا شیٹس اس کی میں یہاں تین دوں گی لیئرز اب میں اس میں اوپر کروں گی تھوڑی سی بریشن کروں گی اور اس کی ساوس کی یہاں میں نے یہ ساوس نہیں ہے پیزا ساوس اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کی ریسپی میں آپ کا شیئر کروں تو پیز مجھے آپ کا مائن باکس پر بتا دی جائے گا میں آپ کا شیئر کر دوں گی آپ نے اچھے اس کی بریشن کرنی ہے سارے شیٹس کے اوپر ام میں اس پی اوپر ڈال رہی ہوں وائل ساوس جو میں نے تیار کرنی ہے ایسے اپنے ایک ٹیبل سمالے سے ہی جالتے جانا ہے اور آپ اس کی کرنے بریشن اچھے اس کی آپ نے بریشن کرنی ہے وائل ساوس کی بھی بریشن میں نے کر دی ہے ہم نے اس پی اوپر ڈال دیں چکن جو ہم نے تیار کر دیا ہے اور چکن آپ نے اچھے سے ڈالنا ہے بھر ہمارا سا خالی نہ ہو اور اچھے سے سارے سائٹس کور کرنی ہے آپ نے انہیں سبس کو فولو کرنا ہے اور آپ کی ریسپی سی جانا بہت اچھے بنے گی ایسے آپ نے چکن ڈال کے اچھے فلیٹ کر دی جانا ہے چکن ہوں چکن ہوں یہ آتی ہے ہمارا چیز کی اس کے اوپر چیز آپ نے کرش کرنی ہے کرش سے اس کا اسنشل پار اور چیز سب کی فیوٹو دی ہے اس کے بغیر تو لزانیاں پیزا بنتے ہی نہیں ہیں اسی طرح آپ نے اس کی ٹھیک لیر دے دینی ہے جب چیز کرش کرتے ہیں تو بہت ہی مزک رکھتے ہیں بھی انہی کیسے سپناف ہے اہم پیر میں اس کے اوپر سپینکل کر رہی ہوں اور ایانو کا پاوڈر لینا ہے آپ نے اسے پینکل کرنی ہے تھوڑا سا اگین سوپر لیٹ دیں گی تین ندانیا شیئر اور پیر میں اگین دینے کے بعد اس کے اوپر میں بیدی پیزا سوس کر دیں گی اچھے سے اور سارے شیئر اور پیزا سوس سے پیزا سوس سے پیر پیر میں اسی اڈال دینی ہے اچھے سے وائر سوس آپ کی بہت زیادہ تھن یا تھک نہیں ہونے چاہیے اسی طرح ہی ہون جائے پھر آپ کا جو بزانیاں ہے مزے کا بنے کا ہمیں اس کی برشن نہیں کروں گی اس کے اوپر ہی میں چکن جو پائٹس ہے یا کیمہ ہے چکن کا وہ اس پر ڈالوں گی اچھے سے تھن تھک لیر دروں گی چکن کی تاکہ ہمارے پر بزانیاں ہے بہت ہی مزے کا بنے چیز کے اچھے سے ٹاپنگ ہو گئے یہ ایکسٹرا کا لازانیا شیرس کا ڈالیف کی ہلپ سے کر دیا گی ہوں تاکہ جو لازانیاں بنیں تو ہوتی اکمل اور اچھے تک ہون گی میں اس کے بس پھنکل کر دوں گی اوری گینا کا پاؤنٹر اس سے بہت اچھے خشمل ہوتی ہے اس کی ٹاپنگ میں کوئی ایکسٹرا چیز نہیں ڈالوں گی بس آلیف ڈالوں گی آز ہم نے سوچھا کہ کچھ ہیلڈی فول لیتے ہیں تاکہ جیسے ہمیں فائدہ بھی ہو اور ہماری ہیلڈی مینٹین رہے تو اس لیے میں یہاں سارے آلیس لگاؤں گی اور شملا مرچ بس آلیس کے ساتھ کتنا مزے کا نگ رہا ہے ہمارا لگانے کسی چیز کی اور ضرورت نہیں ہے لیکن اب پھر بھی لگا دیں کہ شملا مرچ تھوڑی سے خوبصورتی بڑھانے کے لیے میں نے اس کے اپر ٹاپنگ کر دیا یا تھوڑی سی شملا مرچ میڈ میں میں نے آلیب رکھا ہے اور ساتھ اس کی شملا مرچ اس لیے پودا ہو کوئی پلانٹ لگ رہا ہے بہت ہی مزے کا بہت ہی پیارا ہمارے کوکی میں نے یہاں لیا ہے ایک چھوٹا سا فرائی پین اس کے اندر میں نے سولڈا اس کے اندر میں تھوڑی سا ایک جالیوں والا پارون رکھ دیا ہے اور اس کے اوپر اپنا نزانیا والا ٹرے اور اس کو کور کر دوں گی لیڈ سے اور اس کو آپ نے کور کرنا ہے اونی ٹوئنٹی منٹس کے نہیں ہے اور لو فلیم پر لیں جی ٹوئنٹی منٹس ہو چکے ہیں اور آپ نے یہ کچن گلو یوز کرنا ہے کیونکہ یہ ہیٹ اپ ہوں گا اسی مزے کا لازانیا بن کے تیار ہے ہم میں اس کی کچنگ کر دوں گی دیکھیں اپنے چیز کتنی مزے کی کوئی پڑی ہے جیسے کہتے ہیں پرفیکٹ لازانیا ویسے ہی پرفیکٹ لازانیا بنا ہوئا ہے ماشاءاللہ ہمیں اس کو اٹھا رہتی ہوں بہت ہی مزے کا بنا ہوئا ہے اور اس کے آپ چیز دیکھیں کیسے نکل دی ہے پرفیکٹ لازانیا اس ریڈی نائف کی ہم سے دکھا رہی ہوں دیکھیں کتنے مزے کا بنا ہوئے اور چیزی لازانیا اور کتنا سوافٹ ہے اور جو اس کی شیرز ہیں وہ بھی مزے کی بیک ہو چکی ہیں اور بہت ہی اچھا ٹیسٹ ہے اس کا آپ نے سوافٹھا کرنا ہے اور میرے کمنٹ کرنا ہے کہ آپ پر لازانیا کیسے بننا ہے اور پلیس ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور ہمارے ویڈیو کو دیکھنا اینڈ تک مت بھولیے گا اسی طرح آپ نے میری ساری ویڈیوز کو واش کرنا ہے اور مجھے ضرور کمنٹ کرنا ہے کہ آپ جنہ سے ملائے ہیں تو شیئر کریں